دوستو ترکی کی رازدھانی اسٹامبول دنیا بھرہ مشہور ہے اور اس شہر کو سب سے سندر جگہوں کی لسٹ میں سامل کیا گیا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلے اسٹامبول کا کیا نام تھا اور یہ مسلمانوں کے پاس کیسے آیا اس شہر کو مسلمانوں نے کیسے حاصل کیا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسٹامبول کی تاریخ کو جانیں گے تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اسٹامبول جو کی آج ترکی کی رازدھانی ہے لیکن پہلے اس کا نام اسٹامبول نہیں تھا پہلے اس شہر کا نام کسٹنطنیہ تھا اور یہ ہزاروں سال سے عیشائیوں کی ہاتھ میں تھا وقت کے کئی بڑے بارچاؤں نے اسے فتح کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکامیاب رہے کسٹنطنیہ اس وقت عیشائیوں کا طاقت بھر شہر تھا کسٹنطنیہ کو لوگ اس لیے فتح نہیں کر پا دے تھے کیونکہ اس شہر کے راستے پالی میں تھے لیکن ایک راستہ خوشکی میں تھا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک دن کسٹنطنیہ کو جرور فتح کریں گے تو لوگ سوچنے لگے کہ مسلمانوں کی تعداد ایک چھوٹے شہر مدینہ تک ہے اور یہ لوگ اتنے طاقت بھر شہر کو کیسے فتح کریں گے لیکن صحابہ کا پورا ایمان تھا کہ مسلمان ایک دن کسٹنطنیہ کو فتح کریں گے پھر جب امیر مابی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو کسٹنطنیہ کو فتح کرنے کی بہت کوششیں کی گئی اور جب حضرت ایو برسار رضی اللہ عنہ نے کسٹنطنیہ کو فتح کرنے گئے تو وہ شہید ہو گئی یہی وجہ ہے کہ انگی قبر مبارک آز استمبول میں ہے اس کے بعد مسلسل کسٹنطنیہ کو فتح کرنے کی کوششیں چلتی رہی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی گئی بات تو سچ ہو کر رہنی تھی اور جب اسمانی سلطنت ترکی میں قائم ہوئی اور قائم قبیلے کے سردار ارترل غازی کے سب سے چھوٹے بیٹے اسمان غازی نے اسمانی سلطنت کے بنیاد رکھی تھی ارترل غازی کے ساتھویں یا آٹھویں نسل میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام سلطان محمد رکھا گیا لیکن ان لوگوں کو کیا پتا تھا کہ یہ وہی جنگ جو ہے جو کسٹنطن دنیا کو فتح کرے گا حضرت سلطان محمد کی پروش اچھے محاول میں کی گئی انہیں اچھی سے اچھی تعلیم دی گئی ویسے تو قسٹن دنیا کو فتح کرنے کی کوشش ہر اسمانیہ غازی نے کی تھی لیکن اللہ تعالی نے یہ عظیم فتح حضرت سلطان محمد فتح کے ہاتھو لکھ دی تھی اور جب سلطان محمد فتح کے والد انتقال کر گئی تو انہیں چھوٹی سے عمر میں تخت پر بیٹھا دیا گیا یہ سب دیکھ کر قسٹن دنیا کا بادشاہ ان کے خلاف بگاوت کرنے لگا پھر حضرت سلطان محمد فتح نے جنگ کی تیاری کی اور انہوں نے ایک فوج اکھٹا کی جسے سلطان محمد فتح نے جنگ کیلئے تیار کیا قسٹن دنیا تین طرف سے پانی سے گھیرا ہوا تھا اس لئے انہوں نے اپنی جل سینہ پر زیادہ دھیان دیا اور انہیں جنگ کیلئے تیار کیا اس کے بعد ہنری سے ایک سخص بلائیا گیا جس کا نام اربن تھا اور وہ توپ بنانے کے کام کرتا تھا اور اربن بھی عشائی تھا سلطان محمد فتح نے اس سخص سے بڑی بڑی توفے بنوائی اور ایک ایسی توپ بنوائی جسے پہلے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا جس کا نام صحیح توپ رکھا گیا اس کے بعد حضرت سلطان محمد فتح نے قسطن دنیا کے بارڈر پر ایک قلعہ بنوائی اور جیسے ہی قسطن دنیا کے بادشاہ نے اس قلعہ کو دیکھا تو سلطان محمد کے ارادے کو بھاپنے لگا اس نے سلطان محمد فتح کو پیسو غلالچ بھی دیا اور جب سلطان محمد کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو تو اس نے اپنے کچھ سینکوں کو مدد کے لئے یوروپ بھیجا لیکن اس کو وہاں سے کچھ خاص مدد نہیں مل پائی پھر اس کے بعد حضرت محمد فتح اپنی فوج کے ساتھ قسطن دنیا میں داخل ہوئے اور انہوں نے چارہ طرف سے قلعہ کو گھیر لیا اور چارہ طرف بڑی بڑی توپے لگا دی لیکن قسطن دنیا کے بادشاہ نے بھی اپنی بچاؤں کے لئے بہت کوششیں کی اور انہیں یوروپ سے بھی مدد ملتی جا رہی تھی اس کی وجہ سے عثمانیوں کا جیتنا مشکل نظر آ رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے سلطان محمد فاتح کے دماغ میں ایسا ایڈیا ڈالا جس نے قسطن دنیا کو ہلا کر رکھ دیا سلطان محمد فاتح نے رات و رات وہ راستہ بند کروا دیا جہاں سے قسطن دنیا کو مدد مل رہی تھی پھر اس کے بعد قسطن دنیا کی فوج اور سلطان محمد فاتح کی فوج کا آمنے سامنے مقابلہ ہوا اور آخر کار 29 مئی سن 1453 میں مسلمانوں نے قسطن دنیا کو فتح کر لیا قسطن دنیا کے فتح ہوتے ہی حضرت محمد فاتح نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور انہوں نے اس سہر کے کسی بھی عشائی کو قتل نہیں کیا اور عشائیوں کو پوری آجادی دی گئی اور انہیں اپنے دھرم کے کام کرنے کی آجادی بھی دی گئی حضرت محمد فاتح نے قلعے کی رقم ادا کر کے قلعے کو خرید لیا اور اسے مسجد میں تبدیل کر دیا اور انہوں نے قسطن دنیا کا نام اسلام بول رکھا جو آگے چل کر استامبول رکھا گیا اس طرح مسلمانوں نے قسطن دنیا کو فتح کیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچ ہو کر رہی